الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون سے قرآن پاک کا درس ہوگا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم معظتم من غبکم و شفاء لما فی الصدور و حدن و رحمت للمؤمنین اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفاء اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذارک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی عظمت اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا پہلے تو فرمایا کہ قرآن پاک یہ نصیحت ہے دلوں کی شفاء ہے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے چار اوصاف قرآن پاک کے بیان فرمائے گئے قرآن پاک میں نصیحت بھی ہے شفاء بھی ہے دلوں کی شفاء بھی ہے ظاہری امراض کی شفاء بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اب اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ خوشی منائے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر تو مختلف اقوال ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے اس سے مراد قرآن ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے لیکن الفاظ کا جو اطلاق ہے یعنی جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فضل اور ہر رحمت کو شامل ہو سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی فضل اور رحمت ہو اس پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے اور بطور خاص اسلام قرآن اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمتوں اور فضل میں سے ہیں لہذا ان پر وہ سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے تو جیسے ہم قرآن پاک کا جشن بھی مناتے ہیں نزول قرآن کا جشن بھی مناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مبارک بھی مناتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ اللہ کا فضل بھی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے اور اس رحمت اور فضل کے اوپر خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مسلمان جو ہے وہ ملاد کی شکل میں محفل ملاد کی شکل میں جلوس ملاد کی شکل میں اس فضل اور رحمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اب اس کے بعد فرمایا کہ ہلت اور حرمت اللہ کا اختیار ہے یعنی کسی شئے کو حلال قرار دینا اور کسی شئے کو حرام قرار دینا یہ خدا کا اختیار ہے مشرقین چونکہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے کسی کو حلال قرار دے دیتے تو یہ ان کا رد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجْعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو یعنی خدا تو جو حلال یا حرام قرار دیتا ہے وہ تو اپنے نبی کے ذریعے بتاتا ہے نبی کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے بتا جا سکے کہ یہ شیح حرام ہے یہ شیح حلال ہے یا تو نبی کا سری فرمان ہوگا یا اس کے فرمان کے اوپر خیاس کیا جائے تو اپنی طرف سے حلال و حرام جو مشرقین بنا دیتے ہیں یعنی بہت سارے انہوں نے جانوروں کو کہہ دیا یہ حام ہے یہ جو ہے وہ سائبہ ہے وسیلہ ہے یہ مختلف قسم کے جانوروں کے نام رکھ کے انہیں حرام قرار دے دیا اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تھی تو فرمایا کہ یہ جو تم نے حلال و حرام خود ہی مقرر کر لیے کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا خدا پر جھوٹ باندھتے ہو تو حقیقت ہی ہے کہ خدا پر افترہ تھا یہ کہ خدا نے جس کو حرام قرار نہیں دیا اسے یہ حرام قرار دیتے تھے اللہ تعالی نے اس کا فرمایا وَمَا ظَنُوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس دن کیا مواخضہ نہیں ہوگا کیا خدا نہیں بوچھے گا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کسی شئے کو حلار یا حرام قرار دے لیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر بڑا فضل ہے کہ ان کے گناہوں کے باوجود ان کو محلت دیتا ہے پھر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے بندے کو عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے آدمی حق اور باطل میں پہچان کر لیتا ہے شعور دیا ہے وہ سمجھ لیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکرہ دانی کرتے اس کے بعد اللہ تعالی کے علم کا بیان کہ کوئی بھی شئے لحظ پوشیدہ نہیں ہر شئے کو خدا جانتا ہے ارشاد فرمایا اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو یعنی ہر شئے جو بھی کی جائے قرآن کی تلاوت ہے یا کوئی خاص کام ہے یا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کلام کی شان بیان فرمائی انشارت فرمائی سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی بڑی کامیابی ہے ان آیتوں میں اولیاء کرام کی شان بیان ہوئی کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کے ولی کون ہیں جو خدا سے سچی محبت کرنے والے اور خدا کی سچی اطاعت کرنے والے اور خدا سے دلی طور پر ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے تو ان کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں بھی کامل ہوتے ہیں اور تقویے کے اندر بھی کامل ہوتے ہیں اور ان ولیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے خدا ان کو دنیا کے اندر بھی اپنی رضا مندی سے سرفراز فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو اپنی رضا مندی عطا فرمائے گا ایک حضیص ممارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بشرا جو ہے خوشخبری جو ہے اس سے مراد وہ اچھا خواب ہے جو آدمی خود دیکھتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا دیکھتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا کہ وہ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھا ہوا یا اس کو کسی اچھی حالت میں دیکھا اسے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا یہ اچھا خواب ہے جو کسی کے حق میں دوسرے آدمی نے دیکھا تو یہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی میں اس کے لئے خوشخبری ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هو السمیع العلیم اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے وہی سننے والا جاننے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُو لِلَّهِ شُرَاكَا اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں ارشاد فرمایا آسمانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے آسمانوں زمین کی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ملک ہے خدا کی مخلوق ہے تو جب یہ سارا کچھ اللہ کے ہیں تو اب جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں پھر وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں مالک تو خدا ہے اور یہ بت تو کسی بھی شئے کے مالک نہیں تو بتوں کی پوجہ کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ محضر کے انداز تخمین ذہنی تخیلات اور تواہمات ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دل کو آنکھیں کھولنے والا بنایا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن جو ہے وہ ہمارے لیے بنایا دن اس لیے ہے کہ دن میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور ہم اپنے روزگار کا انتظام کرتے ہیں ہم سارے کام کاج کرتے ہیں اور راتیں خدا نے اس لیے بنائی تاکہ رات کے اندر آدمی آرام حاصل کرے اب اس کے بعد شرکی ایک صورت کا بیان ہے مشرقین کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ارشاد فرمایا فردن سبحانہ ہوالغنیش لہو ما فی السماوات وما فی الارض انعندکم من سلطان بہذا اتقولون علاللہ ما لا تعلمون کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے وہی بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے یعنی مشرق کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے تو یہاں مشرقوں کے اعتبار سے کلام کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے سبحانہ وہ پاک ہے وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو وہ عیب سے پاک ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جس کے ذریعے وہ قوت حاصل کرے وہ خود ہی طاقت والا قوت والا ہے وہ قوی المتین ہے اور وہ غنی ہے بے نیاز ہے اس کو اولاد کی حاجت نہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ تو سارے کا سارا اس کی ملک ہے اور جو شاید آدمی کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد ملکیت نہیں ہوتی تو یوں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اولاد ہونے کا رد کیا اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں اے مشرقو تم جو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہو خدا کے لئے اولاد قرار دیتے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں پھر فرمایا تم فرماو بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلا نہیں پائیں گے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے پھر انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزا چکھائیں گے یعنی فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ جو شرق کرنے والے خدا پر جھوٹ باندھنے والے افترہ کرنے والے خدا کے لئے اولاد قرار دینے والے یہ فلا نہیں پائیں گے اور دنیا میں تھوڑا سا یہ فائدہ اٹھائیں گے جو دنیا کے اسباب ہیں اور سامان ہیں نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن لوٹ کر ہماری طرف آئیں گے پھر انہیں ان کے اس کفر کے بدلے میں شدید عذاب دیں گے جو خدا پر جھوٹ باندھنے کا کفر یہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس پر انہیں شدید عذاب دے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے سابقہ مشرق قوموں کا انجام بیان کیا ارشاد فرمایا اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو تم اپنا کام کرو اور اپنے شریکوں کو جمع کرو پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِلَى الْمُسْلِمِينَ پھر اگر تم مو بھیرو تو میں تم سے کوئی معافضہ نہیں مانتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پر فرمایا کہ میں جو تمہارے درمیان قیام کرتا ہوں ٹھہرا ہوا ہوں اگر یہ تمہیں برا لگتا ہے کہ خدا کا ماننے والا خدا کے نام ماننے والوں کا درمیان کیسے ٹھہرا ہوا ہے کیسے بیٹھا ہوا ہے اور میرا تمہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تمہیں اگر برا لگتا ہے تو مجھے تمہارے ان تمام اس برا لگنے کی اور مجھے ناپسند کرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں اور تمہاری طرف سے میرے خلاف کسی کاروائی ہو جانے کا مجھے کوئی ڈر نہیں میرا اللہ پر بھروسہ ہے تم آپس میں مل کر اپنے بتوں اور اپنے شریکوں کو ملا کر جو چاہو میرے خلاف کر لو میں خدا پر بھروسہ کرنے والا ہوں مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہاں اتنا غور رکھو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا میں تم میں تبلیغ کرتا ہوں خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانتا تو میرا بھیغیر اجرت کے یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلاح میں منفعت نہیں میں اللہ سے اجر کیا اور اس کی رضا مندی کی امید رکھتا ہوں اور اس لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں اگر تم مان لو تو ٹھیک ہے نہیں مانو تو بہرحال مجھے حکم یہی ہے کہ میں مسلمان لہوں میں اسلام پر ثابت قدم رہوں میں خدا کی بارگاہ میں اپنا سارے جھکا کے رکھوں تو میں اس پر عمل کرتا رہوں اب قوم نے حضرت نو علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا تو انہوں نے نو کو جھٹلایا تو ہم نے نو اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرائیا گیا تھا یعنی فرما دیا کہ نو علیہ السلام کے جھٹلانے والوں کا انجام یہ ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ مسلمان کشتی میں بیٹھ گئے تھے انہوں نے نجات پائی اور بکیہ سب کو اللہ تعالی نے طوفان کی نظر کر دیا اور وہ غرق ہو گئے اس کے اندر تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسا انجام کیا ان لوگوں کا جنہیں ڈرائیا گیا تھا جنہیں نصیحت کی گئی تھی لیکن انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں انشاءت فرمایا کہ یہ تو نو علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا نو علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس نشانیاں لے کر آئے لیکن ان کی قوموں نے ان کو قبول نہ کیا تو ان کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ ان قوموں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور خدا کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا گیا اب اس کے بعد بطور خاص حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ارشاد فرمایا ثُمَّ بَعَثَنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسیٰ وَحَارُونَ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَّلَئِهِ بِآَيَادِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بیجھے تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے یعنی یہ جو بہت سے رسول درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد گزرے اس کے بعد موسیٰ اور حارون علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دیں موسیٰ علیہ السلام کو ید بیدہ یعنی چمکتا ہاتھ کا موجزہ عطا فرمائے عصا کا موجزہ عطا فرمائے اور بھی اس کے علاوات کئی موجزات تو یہ موجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما ہے اور یہ فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے لیکن انہوں نے بھی آگے سے تکبر کیا اور اپنے جرم پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَصِحْرٌ مُّبِينٌ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو موجزات تھے اس کو انہوں نے جادو قرار دے دیا آپ کا ہاتھ چمکتا تھا کہا یہ تو جادو ہے آپ کا اصا جہاں وہ اجدہ بن جاتا تھا کہا یہ تو جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا کہ یہ جادو نہیں ارشاد فرمایا موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر فلا نہیں پاتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ان موجزات کو جادو قرار دیتے ہو جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا جبکہ میں کامیاب ہوں گا تو میرا کامیاب ہونا اس بات کی علامت ہوگی کہ میرے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ جادو نہیں بلکہ خدا کے عطا کردہ موجزات ہیں قوم نے کیا جواب دیا ارشاد فرمایا انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں یعنی جو فیرون کی قوم تھی اس نے کیا کہا کہنے لگی کہ آپ تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد جس دین کی پیروی کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ کے ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں اور آپ کی حکومت بن جائے آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک سیاست چمکانا چاہتے ہیں آپ ہمارے حکمران بننا چاہتے ہیں اور اس حکمرانی اور اقتدار کے حصول کے لیے آپ یہ سارا کا سارا جو پروپیگنڈہ گا رہے ہیں یہ فیرون کے درباریوں کی طرف سے مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں اور اس کے مقابلے میں اب مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں یہ بھی جادو ہے تو ہم اس کے مقابلے میں جادوگری لے کر آتے ہیں جادوگروں کا مقابلہ ہوگا ہمارے بہت سارے جادوگروں گے ان پر غالب آ جائیں گے تو یوں ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائیں گے چنانچہ اب اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ارشاد فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ فَلَمَّا جَاءَ السَّاحَرَةُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئِتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْرِهُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سمارتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناغوار ہو خلاصہ کلام وہ پورا مقابلے کا یہاں بیان کیا دوسری جگہوں پر یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ فیرون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ پورے ملک سے جادوگر جمع کرو چنانچہ ستر ہزار کے قریب جادوگر جمع کیے گیا ان جادوگروں کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک میدان میں جمع کیا گیا پوری قوم بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے وہاں پر آگئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کرو جو تم نے کرنا ہے تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اب وہ رسیاں جیسے ہی زمین پر رہی وہ سام بن کے لہرانے لگی اب وہ سام کی طرح لہرانے لگی تو پورا سالے کے سالے لوگ ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تم اپنا عصا ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت بڑے اجدہے کی صورت اختیار کر گیا یعنی ایک بہت بڑے جو ہے وہ سام کی صورت اختیار کر گیا اور جادوگروں نے جتنے بھی سام جو رسیاں تھی جو جتنے بھی سام چھوڑے تھے یہ اجدہہ ان تمام کے تمام سامپوں کو کھا گیا جادوگروں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے جو مدد مقابل ہے یہ جادوگر نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو کی جو حد ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو کر دکھایا ہے یہ اس حد سے بہت اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں بلکہ خدا کے نبی کی طرف سے موجزے کا اظہار ہے چنانچہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور فرعون نے اس کے بعد ان کو سزا کے طور پر ان کو پھانسی دے دی ان کو قتل کی دھمکیاں دی لیکن وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر انشارت فرمایا تھا کہ اے جادوگر جو تم لے کر آئے یہ جادو ہے خدا اسے باطل کر دے گا تو آپ کے اس اسہ کے موجزے کے ذریعے اس کو باطل کر دیا گیا اب یہ سارا کچھ ہو تو گیا مقابلہ بھی ہو گیا مقابلے کے بعد جو ہے فرعون کے جادوگر ہار بھی گئے مسلمان بھی ہو گئے لیکن پھر بھی فرعون کی جو قوم تھی وہ تھوڑی ہی مسلمان ہوئی فرعون کے قوم کے جو لوگ تھے وہ کم ہی مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی ارشاد فرمایا فَمَا آمَلَ لِمُوسَى إِلَّا ذُلِّيَّتُم مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِم مِّن فِرْعَوْنَ وَمَّلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لیا اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا انشاءت فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگ ہی ایمان لائے کیونکہ ڈر یہ تھا کہ فرعون انہیں تکلیف میں مبتلا کرے گا تو موسیٰ نے ہی صلاة والسلام نے اپنی قوم کو ہمت دلائی کیا فرمایا انشاءت فرمایا وَقَالَ مُوسیٰ يَا قَوْمِ اِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو فَقَالُوا اَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے موسیٰ علیہ السلام نے اب جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے در تو ان کے دلوں میں بھی تھا کہ پھرون پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تم مسلمان ہو تو خدا پر بھروسہ کرو تو قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے سنے اور آپ کا یہ ایک خطاب سنا تو ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائشنا بنانا یعنی ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچاکا رکھنا اور اپنی غحمت کے لیے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرمانا تو قوم نے یہ دعا کی حمد دکھائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک اور وحی فرمائی اور کچھ شریعت کے احکام نادل فرمائی انشارت فرمایا اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناو اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوش خبری سناو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی آئی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی طرف کہ مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے مکانات بناو گھر بناو اور اپنے گھروں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرو اور گھروں کے اندر نماز ادا کرو کیونکہ جو علیدہ طور پر نماز کی جگہیں تھی فیرون نے ان کو مسمار کر دیا گرا دیا تو فرمایا کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو اپنے گھروں کے اندر جو ہے ایک نماز کی جگہ بناو اور قبلہ رخ رکھو اور قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھو قبلہ کیا تھا وہ فصیلی نے یہاں فرمایا ہے کہ مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ شریف تھا یعنی آپ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ہی نماز پڑھتے تھے جب آپ مصر سے ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو حکم دیا گیا کہ نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو بشارت دو اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنا یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اب اس کے بعد چونکہ فیرون کے مظالم مسلسل جاری تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو تقریب دیتا ہی رہتا تھا اور خاص طور پر چونکہ فیرون کے بعد مال تھا دولت تھی اس کے پاس اقتدار تھا اختیار تھا انہی کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کا ذریعہ بناتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس کا مال و سباب سب تباہ کر دے یہ اپنے مال کی وجہ سے مسلمانوں کو عزا پہنچاتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا مال و سباب تباہ کر دے خود اس کو بھی تباہ کر دے چنانچہ اس دعا کا تذکرہ اللہ تعالی نے یہاں پر کیا انشاد فرمایا وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون و ملئہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیدلو عن سبیلی ربنا اطمس علی اموالہم واشتد علی قلوبہم فلا یؤمنو حتی یرہو العذاب العلی اور موسیٰ نے ارز کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کیا کہ اللہ تو نے ان کو دنیاوی آرائش اور زبائش دی ہے ان کو مال دی ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹاتے ہیں یعنی تیرے ہی دیے ہوئے مال کو تیرے ہی راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لئے استعمال کر دے تو ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ مسلمان ہی نہ ہو ان کو عذاب آئے ہی آئے تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو جو فرمایا گیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی اس دعا کے چالیس سال کے بعد فرعون غرق ہوا دعا کے چالیس سال کے بعد فرعون غرق ہوا دعا اللہ تعالی نے فرما دیا قبول ہو گئی اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تم ثابت قدم رہنا تمہاری دعا قبول ہے تم ثابت قدم رہنا اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا کہ جن کی دعا کا فوری اثر ظاہر نہیں ہوتا تو شور بچانا شروع کر دیتے ہیں فرمایا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا تو پتہ چلا کہ دعاوں کی قبولیت میں تاخیر بھی ہوتی ہے دعا کا بھی اینی ہی ایسا اثر جیسا بندے کو مطلوب ہے وہ ظاہر ہونے میں بعض وقت عرصہ لگ جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں اور بعض وقت اتنی بڑی حکمت ہوتی ہے کہ بندے کے جب وہ سامنے حکمت آتی ہے تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ایک آدمی بڑی کوشش کر کے کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فلان بس میں چڑھ کے چلا جاؤں لیکن کوئی اس کو دھکا مار کے بس سے اتا دیتا ہے اس کو چڑھنے نہیں دیتا آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار مجھے اس نے چڑھنے نہیں دیا میں لیٹ ہو جاؤں گا یہ ہو جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی بس کا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا لوگ مر گئے اب آدمی خدا کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس میں سوار نہیں تھا ورنہ آج میں بھی زندہ کی بجائے مردوں کے اندر شامل ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں یہ ہمیں نہیں پتا دعا کر کے جلدی مچانا یہ دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے حدیث و مارک میں بھی فرمایا گیا کہ بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی یعنی جب بندہ جلدی مچانا شروع کر دیتا ہے پھر اس کی دعایں قبول نہیں ہوتی اس لیے دعا کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے یعنی دعا کی اب اس کا نتیجہ اللہ کے سفرد کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اپنے انجام کے اعتبار سے ہمارے خلاف ہو بڑی دعا ہوتی کہ یا اللہ ہمارے بچے کا بچی کا رشتہ فلان جگہ بھی ہو جائے بڑی منتیں مرادیں مانی بڑی دعائیں کی لیکن رشتہ نہیں ہوا اب دکھ تو بڑا ہوا کہ بڑی دعائیں مانگی تھے لیکن رشتہ نہیں ہو سکا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شادی کے مل فر چھ مہینے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا اب اگر ان کے ہاں شادی ہوئی ہوتی تو انہی کی بچی بیوہ بنی ہوتی یا خدا نہ خاصتہ بعد میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے لڑکا معذور ہو گیا یا کوئی بڑی مسئیبت آ گئی تو پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تو بچ گئے ورنہ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننا ہے تو یوں دعاؤں کے اثرات ہماری مرضی کے مطابق ظاہر نہیں ہوتے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے لہذا دعا کر کے نتیجہ خدا کے حوالے کر دیا جائے اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہمارے حق میں تو ہمیں وہ عطا فرما دیں ورنہ آخرت کے اندر ہمارے لیے زخیرہ سواب بنا دیں عطا فرمائے قرآن پا کے احکام پر عمل کی ففیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم